جمہو کشمیر کو چناوی ہانڈی میں چڑھا کر دو نیتا اپنے اپنے ووٹ بینک کو مہنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک نیتا بولتا ہے کہ اگر بھارت کا سامپردائیک محول بھگڑا تو جمہو کشمیر بھارت کے ساتھ نہیں رہ سکے گا تو دوسرا اس کے پریوار کو کشمیر گھاٹی کے پنڈتوں کے نکالے جانے کا گنہگاہ ٹھہرا رہا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں چناوی محول میں ووٹوں کے زبردست دھروی کران کی کوشش میں جھٹے نیشنل کانفرنس کے عبداللہ پریوار اور بی جے پی کے پردھان منتری پت کے دعویدار نریندر موڈی کی دیکھئے ہماری یہ وشیش ارپورٹ موڈی کو ووٹ دینے والوں کو دریا میں ڈبونے کی بات کرتے ہو نریندر موڈی اور فاروق عبداللہ ایک کا دعویہ پی ایم پت پر تو دوسرا شرینگر سے سانسد دیکھا جائے تو دونوں کے بیچ سیدھے سنگھرش کی کوئی وجہ نہیں ہے لیکن چناوی راجنیتی میں شاید ایک دوسرے پر حملہ کرنا دونوں ہی فائدے مند سمجھ رہے ہیں شرینگر سے دوبارہ چناہ لڑ رہے فاروق عبداللہ نے ایک ہی دن پہلے کہا تھا کہ بھارت دھرم نرپیکش نہیں رہا تو کشمیر اس کا حصہ نہیں رہے گا سوموار کو ٹیوی ایٹین گروپ کے نیوز چینل ای ٹی وی کو دیئے انٹریفیو میں موڈی نے اس پر کڑا اعتراض جتایا کہا کہ دھرم نرپیکشتہ ہندوستان کی رگ رگ میں ہے لیکن فاروق عبداللہ بھی تھمنے کو تیار نہیں ہے سوموار کو انہوں نے اپنے ویرود کو سیدھانتک بتاتے ہوئے کہا کہ ویرود موڈی کا نہیں وہ نیتیوں کا ہے جو کشمیر ہی نہیں پورے دیش کے خلاف ہیں ادھر اپنے پیتا کے بچاؤں میں کودے جمہو کشمیر کے مکہ منتری عمار عبداللہ نے بھی ٹویٹ کیا موڈی بھول گئے ہیں کہ شیخ عبداللہ نے مسلم پاکستان کے بجائے دھرم نرپیکش بھارت کو چنا تھا وہ دو دشک تک جیل میں بھی رہے لیکن بدلے نہیں اپنے چناوی پرچار کے دوران لگاتار موڈی پر نشانہ داگ رہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر موڈی کے پلٹوار کے بعد ان کے بچاؤں میں میدان میں اترے ان کے پتر راج کے مکہ منتری عمر عبداللہ عمر عبداللہ نے صاف کہا کہ موڈی اتحاس سے بے خبر ہے اور اگر ان میں دم ہے تو کشمیر میں آ کے پرچار کرے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ متعدان کے دن باپ بیٹے کا یہ کمینل کارڈ مطداتاوں کو کتنا رجاتا ہے خالد دوسین کشمیر آئی دین سیون